اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے اچھا جی یہ ہمارا سیشن نمبر ٹوئنٹی سکس ہے اور آج کے سیشن کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایسٹ ڈیپلیسمنٹ ڈیسیشنز کس طرح کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایکویل انڈ اینویل کوسٹ میتھڈ ان طرح کے سوالوں کو سالف کرنے کا ایک طریقہ اور لویس کوسٹ ملٹیپل میتھڈ ایک اور طریقہ ان دونوں میتھڈ سے آخر ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب ہمیں اپنا ایسٹ ڈیپلیس کرنا تو سب سے پہلے تو انٹروڈکشن تو ایسٹ ڈیپلیسمنٹ ڈیسیشنز انوالز ہاو فریقوینٹی اور نون کرنٹ ایسٹ شوڑ بی ریپلیسٹ یعنی کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نون کرنٹ ایسٹ جو ہے نا وہ کتنا فریقوینٹی آپ کو ریپلیس کرنا چاہیے سر اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مان لو کہ تم نے جو ہے نا وہ ایک ایسٹ ڈیر زیرو پر پرچیس کر رہا اور اس کی یوسفل لائف جو ہے نا وہ لیٹ سے ہے چھ سال یعنی کہ چھ سال وہ چل سکتا ہے بہرحال کمپنین کو تو ہمیشہ کے لیے چلنا ہے تو اگر وہ چھ سال اس کی یوسفل لائف ہے چھ سال وہ چل جائے گا اس کے بعد کمپنین کو ایک اور ایسٹ خریدنا پڑے گا اسی طرح کا اس پرٹیکولر ایسٹ کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے جو کہ فردر چھ سال چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی یوسفل لائف چھ سال ہے اچھا ایسا بھی دو سکتا ہے کہ کمپنین جو ہے وہ اس ایسٹ کی یوسفل لائف یعنی کہ چھ سال یہ چل سکتا ہے لیکن کمپنین دو سال چلائے اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر دے پھر ایک اور ایسا ہی ایسٹ خریدے وہ دو سال چلائے پھر اس کو ڈسپوز آف کر دے تو یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے دو آپشنز دیئے آپشن نمبر ون یہ ہے کہ ایسٹ خرید کر اس کی پوری زندگی اس کا استعمال کر کر پھر اس کو بیچے اور پھر نیا ایسٹ خریدا جائے اور پھر اس کو اس کی پوری زندگی استعمال کیا جائے یا اس ایسٹ کی پوری زندگی استعمال کر رہی نہیں جائے اس کو دو سال استعمال کر کر دسپوز آف دو سال استعمال کر کر دسپوز آف دو سال استعمال کر کر ڈسپوز آف اس طرح سے کرا جائے اب کچھ بچے یہ کہے گے کہ سر یہ تو بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ آپ جو ایسٹ خرید رہے ہو اس کو اس کی پوری زندگی تک چلاو اور پھر اس کو ڈسپوز آف کرو اور پھر ایسا ہی دوسرا ایسٹ خرید کر اور اس کو اس کی پوری زندگی تک چلاو دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایسٹ کو جو ہے نا وہ زیادہ چلاتے نا تو ویڈی پیسیج آف ٹائم اس کی اینویل مینٹیننس کاسٹ انکریز ہوتی رہتی ہے اور اس کی جو سکریپ ویلیو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہوتی رہتی ہے تو سم ٹائمز یہ بینیفیشل نہیں ہوتا کہ میں ایسٹ کو اس کی پوری یوسفل لائف تک استعمال کر کر ایسٹ کر کر پھر ڈسپوز آف کر کر پھر ایک اور ایسٹ خرید جو اس کی پوری زندگی چلا کر پھر ایسٹ کر کر ڈسپوز آف کر کر اور پھر آگے جاؤں بلکہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ میں ہر دو سال یا تین سال یا چار سال کے ٹائم پیریٹ پر ایسٹ کو ریپلیس کروں تو ایسٹ ریپلیسمنٹ ڈسیشنز میں آپ نے یہی ڈسکس کرنا ہو گیا کہ آخر ہم اپنا جو ایسٹ پرچیس کر رہے ہیں وہ پرٹیکلرلی کتنے کتنے ٹائم پر ریپلیس کرا جائے اچھا اب اس میں ایک اور بات وہ بات یہ لکھی بھی آ رہی ہے کہ لیس کاؤسٹ ریپلیسمنٹ سائیکل اس پریفر جو کہ ایک بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ میں اس کمپنی میں اگر یہ ڈسیشن لے رہا ہوں تو میں وہ میتھر کہ کروں گا جس میں میری جو کاؤسٹ ہے وہ کم سے کم ہوں equal and annual cost method یہ ایک particular method ہے جس کے through ہم یہ particular decisions جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ decisions لے سکتے ہیں اب اس کے کچھ steps ہیں step number one present value of cost is calculated over one full replacement cycle ایک particular replacement cycle جو ہے اس کی جو ہے present value calculate کری جاتی ہے cost کی present value of cost is converted into an equivalent nvd cost اور annuity اور پھر اس کو nvd میں convert کر کر decision لیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک example پر چلتے ہیں example number one ایک machine ہے 17000 روپے کیا 3 سال چل سکتی ہے maximum option number one company ایک option consider کر رہی ہے کہ replace asset every two years ہم اس کو 3 سال تک نہ چلائیں بلکہ ہر دو سال پر اس کو replace کرنا option number two replace asset every three years company یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اس asset کو دو نہیں بلکہ تین تین سال جالا کر اور replace کر رہا کرے cost of capital 10% اور یہ اس کے relevant cash flows ہیں اب میں نے decide کرنا ہے کہ کیا میں دو دو سال پر asset کو replace کر رہا کروں یا میں کیا تین تین سال کو asset تین تین سال پر asset کو جو ہے وہ replace کر رہا کروں تو سر یہ decision ہم لیں گے کیسے دیکھو میں اس کی کچھ working کرتا ہوں ٹھیک ہے نا میں working اس طرح سے کرتا ہوں کہ let's say اگر ہم option number one پر جاتے let's say اگر ہم option number one پر جاتے option number one اور option number one کیا ہے option number one یہ ہے کہ ہر دو سال پر asset کو replace کرو ایک particular cycle میں کیا ہوگا کہ year zero پر آپ asset purchase کروگے cash outflow ہوگا 17,000 روپے کا ٹھیک ہے اچھا year number one پر کیا ہوگا year number one پر آپ کو جو ہے وہ maintenance کی cost پر کرنی پڑے گی 1900 روپے ٹھیک ہے اچھا کیا year one پر scrap value ملے گی نہیں کیونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے آپ option number one کے حساب سے year number two پر year number two پر جب آپ اس کو بیچ ہوگے نا تو 2400 روپے آپ کا خرچہ ہوگا اور 500 روپے اس کی scrap value ہے وہ بیچ کر آپ کو ملیں گے تو 500 minus 2400 net آپ کا جو 500 minus 2400 سے net answer بنتا ہے وہ 3100 روپے بنتا ہے یعنی کہ year number two پر آپ جو ہے وہ 31 روپے کے inflow پر ہوگے 17,000 روپے کی چیز جو ہے وہ year number zero پر خرید ہوگے outflow year one پر اس کی maintenance پر کروگے outflow year two پر 2400 ہوگی maintenance پر کروگے اور پچھ پنس ایسیٹ بیچ ہوگے تو 3100 کا net inflow 10% کا ریٹ پہلا step کیا تھا کہ present values calculate کروں تو اس کو 1 سے 0.909 سے اور اس کو 0.826 سے multiply کروں گا 10% کے rate کے حساب سے جو factors calculate کیا کیا جاتے net present value کیا آئے گی 3100 into 0.826 plus minus 1900 into 0.909 minus 17000 تو یہ آرہا ہے کوئی 16167 16167 16167 کا outflow یہ تب ہوگا یہ تب ہوگا net present value terms میں یا present value of cost جب آپ asset کو ہر دو سال پر replace کروگے جب آپ asset کو ہر دو سال پر replace کروگے تو آپ کے جو خرچے ہے اس کی جو present value ہے وہ 16167 من رہی ہے اچھا اب آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ جو آپ کی جو present value ہوتی ہے اگر 1 plus i power minus n upon i دیکھیں اس specific method کے ساب سے جو میرے خرچے ہیں ان کی year number 0 کی value ہے 16167 ہے اگر اس کو r میں convert کروں 10% کا rate 1 minus 1 plus 10% power minus 2 divided by 10% یہ nvt سے relevant بات بھی جو ہے نا ہم کافی حد تک discuss کر چکے ہیں 1 1 2 1 minus answer divided by 0 1 16167 divided answer 9 3 1 5 9 3 1 5 ठीक जी और बनता है 9 3 1 5 सर ये क्या धून आप आप ने दे बेटा year 0 पर year 0 पर 1 16 167 का खर्चा करना year number 0 पर 16167 का खर्चा करना ऐसा ही है कि जैसे year number 1 पर 9315 और year number 2 पर 9315 का खर्चा करना ये दोनों बराबर हैं ठीक है ना मैंने इसको NVT पर कर्वट किया year 0 पर 16 167 का खर्चा करना ऐसा ही है जैसे year number 1 और year number 2 पर 9315 9315 का खर्चा करना यानि जो इस option के तहए साला ना खर्चा पड़ता है वो 9315 के बराबर और इतना पढ़ नहीं रहा उपर नीचे पढ़ड़ा यानि के year 0 पर 17000 का खर्चा या number 1 पर 99 का खर्चा और year नई मशीन खरीद लूँगा फिर नई मशीन से भी 9315 9315 का एन्वल खर्चा होना हो रहा होगा अगर मैं option नमबर टू पर जाता हूँ तो यह है रिप्रेस अफटर एवरी त्री अगर यह नमबर थ्री पर एसिट बेचूंगा यह थ्री पर जब मैं एसिट बेचूंगा तो 4000 माइनस 3750 याने के 2500 रुपे नेट मेरी जेब में आएंगे डिसकाउंट फेक्टर्स क्या है 1 0.909 0.826 और आखरी वाला क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.1 की पावर 3 याने के 0.751 तो प्रेजेंट वेल्यू निकालते है 250 इंटू 0.751 माइनस 2400 इंटू 0.826 माइनस 1900 इंटू 0.909 माइनस 17,000 ये बनता है हमारा 20522 20522 तो ये 0 की टर्म्स में 20522 का खर्चा बनता है अगेन एन्वल खर्चे किसके बराबर ये 20522 इस इक्वल्स टू आर मल्टिप्लाइट बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 परसंट पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 परसंट ठीक है 1.1 पावर माइनस 3 1 माइनस अगे 20522 बाई बाई ये बनता है 8252 8252 ठीक है ना ये बनता है 8252 आर इस केस में मन रहा है 8252 इसका मतलब مطلب کہ بھائی دوسرے میتھرڈ کے حساب سے اگر ہم آپشن نمبر ٹو آپٹ کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو اینویل بیسس پر ایک طرح سے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے وہ آٹھ ہزار دو سو اور ففٹی ٹو کا کرنا پڑ رہا اگر میں ہر تین سال پر ایسٹ ریپلیس کرتا ہوں تو ان کے یہ خرچے ہیں ان کے یہ خرچے ہیں ان خرچوں کی جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ ٹو زیرو فائف ٹو ٹو ہے اگر یہ والے خرچے ٹو زیرو فائف ٹو ٹو کی پریزنٹ ویلیو آف کاسٹ کو اینویٹی میں کروٹ کروں تو یہ سالانہ آٹھ ہزار ٹو ہنڈرین ففٹی ٹو روپیز کے خرچے کے برابر ہے یعنی کہ اگر میں ہر تین سال پر ایسٹ ریپلیس کروں گا تو ایک طرح سے میں ایٹھ تھاؤنڈ ٹو ہنڈرین ففٹی ٹو روپیز کے اینویل خرچے پی کر رہا ہوں گا اس کا مطلب اگر اپشن نمبر ون اور ٹو میں سے جو اپشن پک کیا جائے گا وہ کون سا اپشن ہوگا اوگیسلی وہ اپشن نمبر ٹو ہوگا اس اسپیسیفک سوال میں بیکاوز اپشن نمبر ٹو کے حساب سے جو میری اینویل کاسٹ ہے جو میری ایکویلنٹ اینویل کاسٹ ہے ایکویلنٹ اینویل کاسٹ ہے اپشن نمبر ٹو کے حساب سے وہ کم ہے اور اپشن نمبر ون کے حساب سے جو ایکویلنٹ اینویل کاسٹ بن رہی تھی نا وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم option number two کو opt کریں گے یہ ہمارا equal and annual cost والا method تھا جس پہ ہم نے option number two کو opt کیا اس حساب سے اگر میں ہر تین سال پر asset replace کرتا ہوں تو جو میرے خرچے بن رہے ہیں اس کا اگر annual ایک average لیا جائے تو وہ A252 کا بنتا ہے although خرچے A252 کے حساب سے نہیں ہوں گے خرچے تو اس طرح سے ہو رہے ہوں گے کہ پہلے سال سترہ آزار جا رہا ہوگا year zero پر year one پر انیس سو جا رہا ہوگا year two پر چوبیس سو جا رہا ہوگا year three پر دھائیس سو آ رہا ہوگا لیکن اس کو اگر equally distribute کر دیا جائے annual basis پر وہ 8252 روپیز کے خرچوں کے برابر بنتا ہے option number one کے سب سے یہ 9315 بن رہا تھا تو ایک تو یہ طریقہ ہے سوال کو solve کرنے کا دوسرا طریقہ ہے lowest cost common multiple method steps choosing the lowest cost of the different possible cycles over a common time frame ہمیں اس میں اپنے time frame کو common کرنا پڑتا ہے ایک example کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں machine کی cost 17000 ہے useful life 3 سال ہے option number one یہ ہے کہ asset کو ہر دو سال پر replace کیا جائے option two یہ ہے کہ asset کو ہر تین سال پر replace کیا جائے cost of capital 10% ہے اور یہ سارے آپ کے خرچے دیئے اب lowest common multiple method میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک common time frame دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھو پہلے والے option میں جو ہے نا asset کو ہر دو سال پر replace کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوسرے والے option میں asset کو ہر تین سال پر replace کیا جا رہا ہے اب تین اور دو سال ایک دوسری کے برابر نہیں ہے لیکن میں اگر let's say time horizon لے لوں of six years اچھا یہاں پر time horizon لینا simple ہے پھر جب ہم past paper اور practice کریں گے تو اس میں میں آپ کو detail میں سکھاؤں گا کہ time horizon کیسے آپ لوگیں six years کا اگر time horizon لے لیتے ہیں ایک سال دوسرے والے 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 وال گا کیونکہ اس میں دو دو سائل والی دو دو سائیکلز آ جائیں گی لیکن تین سال والی ایک ہی آئے گی اور ایک بیچ میں ہوگی تو ہم کوئی ایک ایسا ٹائم ہوریزونٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جس میں آپشن نمبر ون جو دو سال والا تھا اور آپشن نمبر ٹو جو تین سال والا تھا ان کا ایک کومن ٹائم پیریڈ آ رہا ہو جس میں اس کی پرٹیکولر سائیکلز فیرش ہو رہی ہیں اب ایسا کر کر کیا کریں گے لیٹسے اگر ہم نے let's say six years decide کر لیا ٹھیک ہے یہ lowest common ہمارا multiple ہے اگر ہم نے six years decide کر لیا تو ہم دونوں کے چھے چھے سال کے cash flows کو plot کر کر اور ان کی discounting کریں گے کس طرح سے دیکھو اگر let's say two year cycle پر جاتا ہوں میں اگر میں two year cycle پر جاتا ہوں یعنی کہ asset ہر دو سال پر replace کرتا ہوں تو year zero year one year two year three year four year five اور year six یہ چھے سال ہے نا اس کے جو cash flows ہوں گے وہ کیا ہوں گے اگر میں ہر دو سال پر asset کو replace کروں گا اگر میں ہر دو سال پر asset کو replace کروں گا تو year zero پر سترہ ہزار روپے کا خرچہ ہوگا اور asset میرے پاس آ جائے گا اس کے بعد year number one پر انس سو روپے کی مجھے maintenance کی cost بے کرنی پڑے گی اور year number two پر کیا ہوگا year number two پر میں اس کو پچ پنس سو روپے میں بیج دوں گا اور چوبیس سو روپے کی maintenance کی cost ان کروگی تو پچ پنس سو مائنس چوبیس سو is اکتس سو روپے یعنی کہ مجھے یہاں پر year number two پر اکتس سو روپے جو ہے آہ اس کا inflow ہوگا ٹھیک ہے سترہ ہزار گئے انیس سو گئے اور پھر اکتس سو آئے پھر کیا ہوگا پھر جو ہے وہ میں نے ایک اور asset بھی تو خریدہ ہوگا اچھا year number two پر یہ اکتس سو ایک منٹ اس کو تھوڑا سا اور refine کر دے دیکھیں بات سنو ذرا غور سے شروع سے year zero پر سترہ ہزار کی چیز کریدھی dancer year number one پر 19 سو روپے آپ نے جو ہے وہ pay کی instructors کے طور پر dancer year number two پر year number twoえば year number two پر پچھلی machine جو ہے پچھلی machine جو ہے وہ پچھپنسو میں بیچی year name two pair پچھلی machine جو ہے وہ پچھپنسو میں بیچی year number two pair پچھلی مچین جو ہے وہ پچھ پنسو میں بیچی مائنس چوبیسو روپے اس مچین کی مینٹیننس کا خرچہ ہوا نیٹ اکتیس سو ہے اور مجھے سترہ ہزار روپے کی نیو مچین بھی تو پرچیس کرنی تھی وہ کیش آٹ فلو مائنس کیا تو نیٹ یہاں پر تیرہ ہزار اور نو سو آئے گا تیرہ ہزار اور نو سو روپے آئے گا میں واپس سے اس بات کو ریپیٹ کروں دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے یہ نمبر ٹو پر پرانی مچین پچھ پنسو میں بیچی وہ انفلو ہو گیا مائنس چوبیس سو روپے کی مینٹیننس کاؤس پر کی وہ آٹ فلو ہو گیا مائنس سترہ ہزار روپے کا ایک ایسٹ آپ نے جو ہے وہ خریدہ نیا کیونکہ آپ ہر دو سال پر ایسٹ ریپلیس کر رہے ہو تو دوسرا ایسٹ آئے گا تو اس کے سترہ ہزار گئے تو تیرہ ہزار نو سو جو ہے وہ آپ کا نیٹ آٹ فلو بنتا ہے یہ نیٹ آٹ فلو میں سمجھا بھی دیتا ہوں یہاں پر ورکنگ کر دیتا ہوں پچ پنسو کا انفلو مائنس چوبیس سو کی مینٹیننس کا خرچہ اور مائنس سترہ ہزار روپے نیو ماشین پرچیس کرنے کا خرچہ اب یہ سری پر کیا ہوگا اب یہ نیا والا ایسٹ جو آئے آپ کے پاس یہ ٹو پر اس کی انیس سو روپے کی مینٹیننس پہ ہوگی ٹھیک ہے یہ نمبر فور پر کیا ہوگا یہ نمبر فور پر واپس سے تیرہ ہزار نو سو والی کہانی ہوگی کیونکہ پرانے ایسٹ جو ہے اس کو دو سال ہو گئے وہ بیچا پچ پنسو روپے ملے اس کی مینٹیننس کے چوبیس سو روپے گئے اور نیا ایسٹ خریدنے گئے سترہ ہزار دے پھر یہر فائیف پر کیا ہوگا یہر فائیف پر انیس سو روپے جو آپ نے نیا ایسٹ خرید ہے وہ ایک سال پرانہ ہوگا اس کی مینٹیننس اور یہر سکس پہ کیا ہوگا یہر سکس پہ کیا ہوگا یہ نمبر سکس پر اچھا آپ 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 نے تین بار ایسٹ خرید ہے نا تو اب تیسری بار اور آخری بار آپ کیا کروگے آپ جو ہے وہ پچ پنسو روپے میں ایسٹ بیچ کر اور چوبیس سو روپے اس کی مینٹیننس کاؤس کو پے کروگے تو آپ کا جو نیٹ خرچہ ہوگا وہ کتنا ہو رہا ہوگا تین ہزار ایک سو دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ یار اگر میں کمپنی کو چھ سال چالاتا ہوں اگر میں کمپنی کو چھ سال چلاتا ہوں اگر میں کمپنی کے آپریشنز کو چھ سال رن کرتا ہوں اگر میں کمپنی چھ سال چلاتا ہوں اور میں ہر دو سال پر ایسٹ کو ریپلیس کرتا ہوں تو میرے ایکسپنسز کیا ہوں گے اگر میں ہر دو سال پر ایسٹ کو ریپلیس کروں گا چھ سال بزنس چلا ہوں گا تو یار زیرو پر مشین خریدوں گا ون اس کو چلا ہوں گا ٹو پر وہ ایسٹ بیچ کر نیا نیا ایسٹیٹ خریدوں گا پھر two پر اس کی مینٹینس ہوگی نئے والے ایسٹیٹ کی for پر وہ ایسٹیٹ بیچوں گا نیا ایسٹیٹ خریدوں گا اس کی مینٹینس پھر five پر مینٹینس six پر میں نیا ایسٹ نہیں کھریدا سکس پر میں اکتیس سو رپے دکھا رہا ہوں یعنی کہ میں نے جو تھوڑی ایسٹیٹ خریدہ تھا وہ پچپنسو رپے میں بیچا اور اس کی مینٹیننس کس چوبیس سو رپے کی اس کے کیونکہ ہم ایزیوم کیا کر ہے ہم ایزیوم کر رہے کہ بھئی کمپنی اگر چھ سال چلے تو کس طرح کے کیش لوز نظر آئیں گے تو اگر کمپنی چھ سال چلے گی تو یہ والے کیش لوز نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کی آپ کر لو ڈسکاونٹنگ اب اگر اس کی ہم ڈسکاونٹنگ کر لیتے ہیں تو ڈسکاونٹ جو ہے وہ دس پرسنڈ کے ساب سے ڈسکاونٹ فیکٹرز ون پھر پوائنٹ نائن زیرو نائن پھر پوائنٹ سیون پائیف ون اس کے بعد پھر اگلا ڈسکاونٹ فیکٹر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجے گا کنفرم بھی کر لیجے گا 683 ڈسکاونٹ فیکٹر تو اب آپ کو کیلکیریٹ کرنا آتا ہے اس کے بعد 0.621 اس کے بعد 0.1 آ گیا ٹھیک ہے پھر 0.909 0.826 ایک ریٹ یہ گھڑ بڑھ ہو گئی ہے نا یہ ہوگا 0.826 پھر ہوگا 0.751 اس کے بعد ہوگا ہمارے پاس 0.683 اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا 0.621 اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا 0.564 ٹھیک ہے جی اس کو ذرا میں ایک برچے کر لوں 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 اب ہم اس کی پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں تو 3100 multiplied by 0.564 minus 1900 میں الٹا چل رہا ہوں multiplied by 0.621 minus 13900 multiplied by 0.683 minus 1900 multiplied by 0.751 minus 13900 multiplied by 0.826 minus 1900 multiplied by 0.909 minus 17000 into 1 یہ بنت ہے آپ کا 40561 40561 40561 40561 40561 40561 ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں لیٹسے اپنی کمتی 6 سال چلاتا ہوں اور ہر دو سال پر ایسٹ کو ریپلیس کرتا ہوں تو میرا نیٹ خرچہ over a period of 6 years جو ہے وہ 40561 ہوگا دوسرا option کیا ہے replace ایسٹ every 3 years اب 3 سال کی working کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم ایسٹ کو 3-3 سال پر replace کریں گے اگر ہم ایسٹ کو 3-3 سال پر replace کریں گے year 0 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 تو ہم 17000 روپے کا ایسٹ خریدیں گے year number 0 پر year 1 پر 1900 کی maintenance pay کریں گے ٹھیک ہے year 2 پر 2400 روپے کی maintenance pay کریں گے year number 3 پر کیا ہوگا year number 3 پر ہم 4000 روپے میں یہ پرانا ایسٹ بیچیں گے اس کی 3700 اور 50 روپے کی جو maintenance ہے وہ pay کریں گے ڈھائی سو اور 17000 کا نیا ایسٹ خریدیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا 4000 um so ڈھائی سو 3700 سام an ایel سطح آپ ڈھائی سو سو پچ labor روپے کی مینٹیننس پہ ہوگی پھر یہ نمبر سکس جو ہے اس پہ 250 کیوں کیونکہ آپ نے جو دیکھو یہ زیرو پر ایک ایسٹ خریدہ تین سال چلایا پھر یہ نمبر تھری پر ایک ایسٹ خریدہ وہ آپ نے تین سال چلایا اور پھر تیسرے سال آپ نے یہ ایسٹ ڈسپوز آف کیا نیا خریدہ کیوں نہیں کیونکہ میں نے ٹائم ہوریزون چھے سال ڈیسائٹ کیا کہ اگر یہ کمی چھے سال چلے گی تو اس کے کیش فلوز کیا ہوں گے اب آپ یہی سیم ڈسکاونٹ فیکٹرز جو آپ کے یہاں پہ لکھے ہوئے نا اس سے زرہ ملٹیپلیکیشن کر کر اور نپیوی کیلکیریٹ کرو کہ نپیوی کتنی آتی ہے نپیوی کیلکیریٹ کرو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کیلکیریٹ کرتا ہوں 200 x 0.564 مینس میرے ریوار اس چل رہو 2400 x 0.621 مینس 1900 x 0.683 مینس سولہ ہزار ساتھ سو پچاس 0.751 2400 x 0.826 1.900 x 0.909 مائنس سترہ آزار تو یہ آتا ہے 3 5 9 3 6 کا نیگٹیو 3 5 9 3 6 کا نیگٹیو یعنی کہ میں نے یہ دیکھا کہ یار اگر میں کمپنی چھ سال چلا ہوں ایک طرح سے اور ویسے تو یہ کمپنی ہمیشہ چلتی رہے گی لیکن ہمیشہ یہ ہی ہوگا نا تو اگر چھ سال چلائی جائے کمپنی اور ہر دو سال پر ایسٹ کو ریپلیس کیا جائے نا تو جو خرچے ہوں گے اس کی پریزنٹ ویلیو 4 0 5 6 1 بنتی ہے جبکہ اگر میں اس کمپنی کو چھ سال جالاتا ہوں اور ایسٹ ہر تین سال پر ریپلیس کرتا ہوں تو جو خرچے ہوں گے اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو 3 5 9 3 6 بنتی ہے لہٰذا اپشن نیمبر 2 پریفرڈ ہے کیونکہ اس میں آپ کی جو خرچے ہیں ان کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کمپیرٹیو لی کم بن رہی ہے تو یہ لویس کامن ملٹیپل میتھڈ ہوتا ہے اور ہم نے دونوں میتھڈ سے اس کا ایک اوورویو لے لیا انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جب ہم پاس پیپر کر رہے ہوں گے تو ضرور جائیں گے